اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنے تھرڈ لیکچر کا جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ لیکچر میں ہم نے ٹونز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور ٹونز کو ہی فردر لے کے چلتے ہیں ٹونز کے اوپر اتنا فوکس کرنے کا مقصد کیا ہے اس پر فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ٹونز بہت امپورٹنٹ ہیں امپورٹنٹ کیوں ہیں کیونکہ جو بگنرز ہیں ان کو اس سنس میں سمجھ نہیں آئے گا کہ ٹونز کیوں استعمال ہوتی ہیں میں چائنیز میں کنورسیشن کرنی ہے تو چائنیز میں کنورسیشن کرنے کے لیے ٹونز کا کیا کام ہے اور کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں تو یہ اسی طرح ہے کہ ٹونز کو استعمال کرنے سے اگر ہم ایک جملے میں ٹونز کا استعمال غلط کر دیں گے تو اس سے اس جملے کا مطلب بدل سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم ٹونز کا استعمال اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو اس کا مطلب ٹھیک رہے گا اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے چائنیز میں کچھ ایسے ورڈز بھی ہیں جن میں ٹونز سیم ہونے کے باوجود ٹونز تو سیم ہیں لیکن مطلب ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جیسے شر شر جیسے ہم کہتے ہیں شر جو ہے وہ اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لئے اس کے ساتھ جو ہے ہماری فورٹ ٹون لگ رہی ہے شر یہ اس کے لئے بھی استعمال ہو رہا ہے اور یہ ثنگ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یاuję ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بھی تھرڈ ٹون ہے لیکن اگر یہی شر آجائے چاو شر یا لاو شر کے ساتھ شر ایڈ ہو رہا تو اس پہ جو ٹون بنتی ہے وہ بنتی ہے فرس ٹون ٹھیک ہے چاو س لاو س ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں تو ہم اگر مثال لیں مائے کسی چیز کو خریدنے کی اور کسی چیز کو بیچنے کی ان دونوں کی یہ چائنیز کے ورڈ ہے مائے اور ایک ہے مائے ٹھیک ہے جی ایک پہ ٹون آتی ہے تھرڈ اس کو کیا کہتے ہیں خریدنا مائے ٹھیک ہے جی تھرڈ ٹون آ رہی ہے اچھا اور ایک ہے مائے اب یہ بھی چائنیز کا ورڈ ہے لیکن اس پہ ٹون آ رہی ہے فورت ٹون ٹھیک ہے جی تو آپ نے ٹونز کا خیال لکھنا ہے ٹونز کا خیال آپ رکھیں گے اور ٹونز کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کی چائنیز کی جو پرونانسیشن ہوتی ہے جو آپ کی کنورسیشن ہوتی ہے اس میں جو لوپوز رہ جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چائنیز سیکھنے ہی لگے ہیں تو ہم اس کو درست طریقے سے سیکھیں چائنیز آ جائے گی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر ہماری پرونانسیشن اچھی ہو ہماری ٹونز ٹھیک ہو ہمارا بولنا کسی کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے تو ہم ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں اگر کوئی کنٹریکٹ ملا ہو اور اس نے ہمیں کسی چائنیز نے کہا ہو کہ آپ ایسا کرو ایک بوری لے آؤٹ ریت کی تو ہم یہ نہ کریں کہ ہم ہزار بوریاں ریت کی لے ہیں مطلب اتنے اتنے سے ڈیفرنس سے آپ کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کی کنورسیشن بہتر ہو جائے آپ کو سمجھ لگ جائے لیکن تھوڑے اسی ٹونز کے فرق سے کسی کا بہت سارا نقصان ہو جائے ٹھیک ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے آج ہم ٹونز پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلی ٹونز جو ہوتی ہے وہ ہے سٹیٹ ٹون ٹھیک ہے پلکل سیدھے سے اس ٹون کو ہم کیس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی تو مثال لیتے ہیں ہم کیسے کہ جیسے آپ کسی بچے کو کھانا کھلانے لگیں جیسے کسی آپ ڈینٹس کو لے لیں وہ کہے گا موں کھلو تو آپ کیا کرو گے آہ ٹھیک ہے جی بلکل سٹیٹ ٹون ہے آہ ٹھیک ہے بلکل رائز نہیں ہو رہی اور بلکل سٹیٹ ہے آپ نے پور کرنا ہے repeat کر سکتے ہیں کیسے آہ جیس طرح کسی بچے کو کھانا کھلانے لگوں اس کو بولتے ہیں نا کہ مٹے آ کرو آہ ٹھیک ہے جی یہ ہوگی فرس ٹون سیکنڈ ٹون کو سمجھنے کے لیے ہم فرس ٹون ہو گئی سٹیٹ یاد رکھیے گا سیکنڈ ٹون جو ہے وہ ہے رائزنگ ٹون ٹھیک ہے ایسے رائز کر رہی ہو دیا رائزنگ ٹون کو ہم نے جب بھی سمال کرنا ہے تو ہم نے اس کو ایک ایکسپریشن سے یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی سرپرائز ملا ہو ٹھیک ہے اچانک سے ہمیں سرپرائزنگ ایلیمنٹ ملا ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ کہا تو ہم نے اس کے رسپونس میں اس کو کہا کیا اور ہم ایسے اردو میں ایسے بھی کہتے ہیں واقعی ٹھیک ہے تو ہم ایسا سرپرائزنگ ایلیمنٹ کو جب ہم اوپر کی طرف لے کے جائیں تو ہم اس کو سیکنڈ ٹون سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سیکنڈ ٹون کو کس طرح گہ سکیں گے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آ آ آ ٹھیک ہے رائزنگ ٹون آ ٹھیک ہے تو تھر ٹون کی طرف آئیں تو تھر ٹون جو ہے وہ پہلے اپر پلور آتی ہے اوپر سے نیچے اور پھر رائز کر جاتی ہے تو ہم اس کو وی سے بھی ایسے بھی وی کے تھرہو بھی ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے تھرڈ ٹون اب تھرڈ ٹون کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے اس میں سلائٹس آپ کی وائس میں چینج آئے گا اس کے بعد وائس رائز کر جائے گا جیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آ آ آ وائس نیچے آئی اور پھر اوپر چلگی آ آ آ آ آ آ آ آپ اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فورت ٹون پہ چلیں تو فورت ٹون ایک انتہائی شوکنگ ٹون ہے ٹھیک ہے فورت ٹون کیا ہے بلکل بلو آنے والی نیچے کی طرف آتے ہوئی ٹھیک ہے آپ کو جیسے میں یہاں بیٹھا مجھے کسی نے چونٹی کار دیا میں اس کو کہوں گا آ آ ٹھیک ہے جی یا میرا کوئی نقصان ہو جائے یا کسی کوئی گاڑی چلا رہے گاڑی چلاتے چلاتے اس کو گاڑی ٹھوک جائے تو کہہ گئے گا آ ٹھیک ہے جو بلکل ایک دم آپ نے ریاکشن دینا ہے اس ریاکشن کا یعنی اچانک سے کوئی کام ہو گیا تو آپ اس کے لئے جو ٹون استعمال کریں گے وہ ہے بلو والی اور ہماری جو اے والی ٹون چلتے ہیں ہم اس کو کہیں گے آ آ آ ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ریپیٹ کر دوں چاروں ٹونز کو میں آپ کو ریپیٹ کر دوں ان ٹونز کو استعمال اگر آپ نے صحیح طریقے سے سیکھ لیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنی چائنیز کے بگنگ لیول پر اپنے اگر یہ سیکھ لیا تو آپ کو آگے جا کے بہت آسانی ہونے والی ہے تو ہم لوگوں کو شروع میں کیونکہ بہت مشکل آتا ہی تھی ان چیزوں کو یاد کرنے میں اور کچھ سٹوڈنٹس جو یہ چیزیں اگنور کر گئے ان کو بعد میں بہت مشکل آتا ہی تو میں اس پر فوکس کرتا ہوں کہ آپ ٹونز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو چلیے ہم اسی سی سیشن کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی کروں گا اور آپ نے ساتھ ساتھ بتاتے گی جانا ہے چلیے جی تو میں اگر ہاتھ سے اشارہ کروں یہ تو آپ اس سے ریکنگنائز کر سکتے ہیں یہ کونسی ٹون ہے فرس ٹون اور اس کو کس طرح پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب سیکنڈ ٹون کیا ہوتی ہے جی سیکنڈ ٹون ڈرائیوزنگ ہے ٹھیک ہے میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور آپ نے اس کو ریکنائز کرنا ہے تھوڑ ٹون کیا ہوتی ہے ایسے بلو آئی اور پھر رائز کری گئے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو بھی ریپیٹ کرنا ہے فورث ٹون کیا ہے ایک دم سلائٹلی نیچے آجائے ٹھیک ہے جھٹکا لگایا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے فورث ٹون ہوگی چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا ہوگا امید کرتا ہوں اگر آپ نے صحیح طریقے سے سمجھا ہوا تو آپ نے ایسے ہی کہا ہوگا فرس ٹون آآ سیکنڈ ٹون آآ تھرڈ ٹون آآ 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 ٹھیک ہے جی چاروں ٹون کو میں نے آپ کو ریپیٹ بھی کر دیا آپ کو مسئلے بھی بتا دیا اس سے کیا کیا ہو سکتے ہیں اور آپ کو ان مسئلوں سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا بھی دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ٹپس اور ٹرکس ہیں یہ آپ کو بہت ساری کام جگہ پہ کام دے سکتی ہیں اور آپ بگننگ لیول پہ اگر آپ نے یہ چیز سیکھ لی تو آگے کنورسیشن کرنے میں بہت آسان آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم کنورسیشن پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سیکھ لیں اس کے بعد ہم کمیونکیشن کرتے کس طرح ہیں بیسک کمیونکیشن کس طرح ہو سکتی ہے اور بیسک جملے کونس ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں وہ ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت سلام علیکم